سلام علیکم ویرز اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے لئے جو کہ سورج گرہن میں عمل کرنا چاہتے ہیں اور سورج گرہن کے دوران ان کو اتنے پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہیں وہ مائنس پلس نہیں جانتے لیکن شوٹا عمل وہ کرنے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سورج گرہن اور چاند گرہن کے دوران ویسے تو بہت سارے اعمال ہوتے ہیں لیکن جو عوام الناس جسے استفادہ کر سکتا ہے تو ان حروف میں ان اسما میں جو اسماع الہیہ ہیں جس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ مجھے میرے ناموں سے پکاریں ان کے ناموں سے پکارنے کے اعمال جو ہیں وہ ہمیں اگر ڈھونڈنے ہیں تو ہمیں 99 نیمز جو ہیں 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پہ ان کو دیکھنا ہے ان میں کون سے اسماع ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یا دائم ہے یا ہو ہے اور یا اہد ہے یا واحد ہے یا سمد ہے اللہ سمد ہے اللہ ہے اور جو بھی اسماع آپ کو بغیر نقاط کے نظر آئیں وہ سب اس میں اگر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تصاریف آ جاتی ہیں ان اسماع سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ان میں سے چند میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں تو وہ طریقت میں جو لوگ بھی ذکر اذکار کرتے ہیں جن کے اوپر رجعت ہو جاتی ہے ان کو چاہیے کہ یا اہد یا واحد اس کی جو ہے ذکوات اگر سورج گرہن میں ادا کرتے ہیں تو وہ ان حروف کی برکت سے ان اللہ تعالیٰ کے اسماع کی برکت سے رجعت سے محفوظ رہیں گے یہ دونوں اسماع رجعت کو توڑ دیتے ہیں اسی طرح اللہ سمد مالی خساروں سے آپ کو بچا لے گا اللہ سمد اگر آپ پڑھیں گے اگر آپ سورج گرہن کے دوران اگر آپ اللہ سمد پڑھتے ہیں تو مالی خسارے آپ کی پیمیٹ فس گئی ہے کہیں آپ پریشان ہیں آپ کو کاروباروں میں نقصان ہو رہا ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں اور معاشی اور مالی آپ جو ہے مسائل کو فیس کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں سورج گرہن کے دوران اگر آپ اللہ اس سمد کو پڑھتے ہیں تو آپ کو تو آپ کو مالی نقصانات سے حفاظت ہوگی ان فنانشل پریشانیوں سے حفاظت ہوگی جس میں آپ فس گئے تھے اور آپ ان مسائل سے ایسے نکل آئیں گے جیسے آٹے میں سے بال یعنی آپ ایزلی ان مسائل سے بچ جائیں گے جن مشکلات کو آپ فیس کر رہے ہیں تو اللہ اس سمد کو پڑھنے سے آپ لوگوں کو مالی نقصانات سے حفاظت ہوگی آپ کسی بھی کاروبار سے ہیں کسی بھی بزنس سے ہیں اگر آپ سورج گرہن یا چاند گرہن کے دوران اس اسم مبارک کو پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو معاشی نقصانات سے تحفظ ہوگا اور اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی دیگر مسائلیں ان سب کا حل نکل آتا ہے اور تمام مسائل میں کفایت کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اللہ کے اس مبارک ہو کو پڑھتے ہیں یا ہو تو آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی اور اگر آپ جسمانی طور پہ موٹے ہیں اور آپ پتلا بننا چاہتے ہیں پتلا جیسے سمار بندہ ہوتا ہے تو پھر آپ یا ہو پڑھیں گے اور اگر آپ یا ہو کو دنیا کی محبت سے نجات کے لئے پڑھتے ہیں اہل طریقت کے لئے یہ بات ہے یہ عام بات عام آدمی کیونکہ گھر چلاتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس وجہ سے جو لوگ اہل طریقت ہیں ان کے لئے یہ آب حیات کی اسکت رکھتا ہے کیونکہ ان کے دل سے دنیا کی محبت چلی جاتی ہے اور دیگر اسمہ جو ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے بھی مختلف قسم کے برکات فیوز ہوتے ہیں جو آدمی جس بھی اسم کو سلیکٹ کرے اپنے مطلب کے مطابق اور پھر اس کو ورد میں رکھے سورج گرہن کے دوران یا چاند گرہن کے دوران تو اسی طرح کی تاثیرات اور اس کی طرح کی فیوز اور برکات اس کو حاصل ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ بڑے اعمال کرتے ہیں لیکن یہ آسان عام آدمی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے خدا حافظ